ہر فرد مجیون اور مقروض ہے حسین ابن علی کا لیکن حسین کسی کے بھی مقروض نہیں کسی کے مقروض نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مجیون اور شکر گزار ہے حسین کے سب کی محنتوں کو بچایا لیکن حسین کسی کے ممنون نہیں ایک ہستی ہے کہ حسین بھی اس ہستی کا شکریہ ادا کرنے اور صرف حسین نہیں ان بارہ نے اس شکریہ ادا کیا بلکہ حسین سے لیکھے امام زمانہ تک ہر امام کے کلمات مل جائیں یہاں تک کہ زمانے کے امام آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے ہیں کہ مجھے آقا امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے کہا مرشی جاؤ قوم کی فنانگلی میں ایک گھر ہے اس گھر میں ایک شاعر رہتا ہے اس شاعر کو میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہو کہ رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کرتا ہے مرشی میری طرف سے اس شاعر کے ہاتھوں کا بوسہ لے آیت اللہ مرشی کہتے ہیں میں گیا اس شاعر کے پاس دقلواب کیا اور عرضِ عدب کیا امام کی طرف سے سلام پہنچایا دست بوسی کی شکریہ ادا کیا پلٹنے لگا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بھلا وہ کیسے اشعار ہیں جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہا ہے میں انہوں نے کہا اگر مناسب سمجھو تو وہ کلام اٹھا کے لے ہو تاکہ میں بھی دیکھوں کیسا کلام ہے اب جو شاعر کلام اٹھا کے لائے تو اس کا سب سے پہلا شعر یہ تھا سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبو کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبو کربلا کربلا ہی میں رہ جاتے ہیں اگر زینب بنت علی نہ ہوتی انبیاء کی محنتوں کو بچایا حسین ابن علی نے حسین کی محنتوں کو کون بچایا یہ کام زینب بنت علی نے کیا کتنا مشکل تھا حسین ابن علی کے بغیر جینا میں نے مقتل کی کتابوں میں دیکھا شد آنشور یہ بی 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 بار بار بے ہوش ہو رہی تھی یہ تصور کر کے کہ کل کے بعد اپنے حسین جیسے بھائی کو نہ دیکھ پائیں اور آخری مرتبہ جب حسین اپنی خہر گرامی زینب بنت علی کو ہوش ملائے فرمایا زینب آپ علی کی بیوٹین آپ کو علی کی شجاعت چاہیے اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی وہ بی بی جو حسین کی شہادت کا تصور کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی روز آشور چند قدم کے فاصلے پر تیرہ ضربوں سے اپنے بھائیہ کو زبا ہوتے ہو دیکھا لیکن زندہ رہی کیوں زندہ رہی اس لیے کہ اب بھائی کی محنتوں کو بچانا ہے سب سے بڑی قربانی جو حسین کی محنت کو بچانے کے لیے اور بشریت کی قدروں کو اور غیرت انسانی کو بچانے کے لیے ثانی زہرہ نے پیش کی ہے وہ ثانی زہرہ کا حجاب اور آپ کی چادر میرے عزیزو یہ بات میں نے کبھی نہیں کی لیکن اس کو میں نے چند کتابوں میں دیکھا ہے اس سنت کے ساتھ دیکھ کے عرض کر رہا ہوں بی بیوں نے روز آشور ایک مرحلے میں آ کر ہاتھوں میں پتھر لی اور پتھروں کا ماتم کیا وہ کون سا مرحلہ تھا وہ مرحلہ وہ تھا جب ان بی بیوں کے سروں سے چادروں کو چھینہ جا رہا یہاں تک کہ شمر ابنے زلجوشن آگے بڑھا ثانی زہرہ سے کہا اپنی چادر اتار دیجئے فرمایا زندگی میں اپنے ہاں سے چادر نہیں اتاروں گا اس شقی نے نیزے سے چادر اتاری اور جب نیزہ مارا تو بی بی کا سر بھی شکافتہ ہوا اور خون کا فوارہ چھوٹا میرے عزیزو بشریت اور کائنات کے بازمیر انسان انسان قیامت تک اس نیزے کو کبھی فراموش نہ کر سکیں گے اگر حسین کی شہادت کو بھول جائیں ثانی زہرہ کے ہجاب کو کبھی نہیں بھولیں گے کتنا مشکل ہے ثانی زہرہ کا ننگے سر یزید جیسے شرابی کے دربار میں جانا ہے کتنا مشکل ہے میں نے روایتوں میں پڑھا جب ثانی زہرہ آپ سے کہا گیا سگدہ زہرہ کو مولے متقیان نے جب غسل دیا کفن پہنایا اور اس کے بعد باری باری بچوں سے کہا کہ آ کر آخری مرتبہ اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کی سب سے پہلے حسن آئے پھر حسین آئے اور پھر ثانی زہرہ سے کہا گیا اے زینب بن زہری آئیے آ کر اپنی ماں کی چہرے کی زیارت کر لیجئے جیسے یہ پیغام ملا فرمایا فحضہ پہلے بابا سے کہیں اس بجرے سے باہر چلے جائے اس لیے کہ میں اپنی ماں کی میت پر سرچ چادر ہٹاؤں گی اور مجھے بابا کی موجودگی میں آتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے ارے جو چھ سال کی عمر میں اپنے بابا کے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کر رہی ہے اللہ جانے جزید جیسے شرابی کے دربار میں کیسے آئی ہو اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ القوم الظالمین وَسَجَعَلْ مُلَّذِينَ اِذَلَنُ اَيَّمُنْ قَلِبِيًا قَلِلُونَ موسیقی